بہت خوشنما باتیں کی گئیں لیکن خوشنما الفاظ بدنما حقیقتوں کو نہیں چھپا سکتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو کس نمونے پہ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں کیا ہم خود انحصاری کی طرف بڑھنے یا ہم باہر کی ڈیپینڈنس اور امپورٹ کے اوپر اپنی معیشت کو آگے لے جا رہے ہیں کیا ہماری گروت کریڈٹ ڈربن ہے اور کیا ہماری گروت کنزمشن ڈربن ہے یا ہماری گروت وہ ہے کہ جو قریب اور امیر کا فرق کم کر رہی ہے کیا ہماری گروت وہ ہے کہ جو کچھ پروڈکٹیو ایسٹس بنا رہی ہے یہ مسائل ہیں جن کو ہمیں تیہ کرنا ہے کیا ہم اپنی مجموعی قیمی قومی پیداوار پروفٹس کے اوپر کہ کتنا منافع ہو رہا ہے پہ کلکولیٹ کر رہے ہیں یا ہم ویجس کے اوپر کے لوگوں میں کتنی عجرت مل رہی ہیں اور ملک میں سرمایہ کس طریقے سے گردش میں آ رہا ہے یہ بلکل دو مختلف نظام ہیں جو جی ڈی پی کا تیعین کرتے ہیں بدقسمتی سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سرمایہ داری کو پروفٹس کو بڑھایا جائے سرمایہ کو نیچے سے اوپر لے جائے جائے اس امید میں کہ کچھ دن بعد سرمایہ داری کی یہ بدتخ کوئی سونے کا انڈہ دے گی جس کو کہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے جناب علی سرمایہ داری کی بدتخ انڈے نہیں دیتی وہ جو ہاتھ جس میں اس کو کھلاتا ہے وہ اسی کو زخمی کرتی ہے اور یہ ایک عالمی حقیقت ہے سرمایہ داری نظام اللہ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ تماشا دکھا کے مداری گیا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کس طرح تباہ و برباد خود بھی ہو رہا ہے اور دنیا کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے اور سوشلس نظام معیشت کس طریقے سے پروڈکشن کو اوپر لے جا رہا ہے روزگار پرام کر رہا ہے جناب علی بیروزگاری ایک محیب مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل مشکل نہیں ہے اس کا حل آسان ہے انیس سو پچاس میں محترم شہید ملت لیاقت علی خان نے دیکھا کہ ہاں آبادی بڑھ دیئی ہے بڑے بڑے چیلنجز تھے لاکھوں مہاجرین آئے تھے ان کو آباد کرنا تھا سرمایہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس انہوں نے پی آئی ڈی سی بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہم پبلک سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے اور پی آئی ڈی سی کے لیے کچھ اصول دی ہے انہوں نے پہلا اصول ان کا یہ تھا کہ ہماری انڈسٹریز جو ہم لگائیں گے وہ ایگرو بیسٹ ہوگی تاکہ کسان جو کچھ پیدا کر رہا ہے ہم اس کو انڈسٹری کے اندر شابل کریں پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پسمادہ ترین علاقے ہیں ہم وہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے پی آئی ڈی سی کی ایک پالیسی یہ تھی کہ امپورٹ سبسٹیوشن کی جائے کہ جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان کو اگر کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو ہم اس کو سہولتیں تمام دیں گے ہمیں ڈیوٹی کی کہ جو چیزیں ملک میں بنتی تھیں وہ اگر باہر سے امپورٹ ہوتی تھیں تو پھر ڈیوٹیز جو تھیں وہ لگائی جاتی تھیں ان کی درامداد کو مشکل کرایا جاتا تھا یہ جناب پالیسیاں تھی پی آئی ڈی سی نے چورانوے منصوبے بنائے جس میں کراچی شپیارڈ جیسے منصوبے جس میں کرنا پھولی پیپر ملس جیسے منصوبے یہ تمام کے تمام شامل تھے اور ایک منظم پالیسی کی طرح کے تحت کیونکہ پبلک سیکٹر کے اندر انڈسٹری لگ رہی تھی پرائیوٹ سیکٹر بھی آگے آ رہا تھا اور بہت سی پبلک سیکٹر کی انڈسٹریز جو تھیں وہ پرائیوٹ سیکٹر کو منتقل کی جا رہی تھی اور جو پیسہ حاصل ہو رہا تھا اس سے نئی انڈسٹریز لگائی جا رہی تھی جنابی علی انیس سو ستر کے اندر ملک دولخت ہوا جو کچھ ہم یہاں پہ سنتی پیداوار کر رہے تھے وہ پچاس فیصد مشرقی پاکستان میں جا رہی تھی وہ بہت بڑا مارکٹ تھا کہ جو چلا گیا تھا مجھے یاد ہے بیس دسمبر کی ذلف خار علی بھٹو شہید کی تقریر انہوں نے مزدوروں سے کہا پروڈکشن بڑھائی جائے پروڈکشن میں کمی نہیں آنی چاہیے اور جو پیداوار ہوئی اس کے لیے چار مہینے کے اندر اندر نئے مارکٹ سلاش کیے گئے اور برامداد کو بڑھایا گیا اگر آپ ملکی پیداواری لاغت کم ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عالمی مارکٹ میں آپ اپنی پیداوار کو فروق نہ کر سکے لیکن اگر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں ان چیزوں پہ کہ جو پیداواری لاغت ہیں گیس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں بجلی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں دوسری چیزوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور اپنی پیداواری لاغت کو مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں تو جو کچھ بھی آپ پروڈکشن کر رہے ہیں اس کو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے جنابی آلی پرائیوٹائزیشن کا پروگرام چلایا گیا ایک سو سترہ انڈسٹریز میں سے چھانوے انڈسٹریز بند ہو گئیں اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر is the engine of growth دس ہزار فیکٹریاں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بند ہو چکی ہیں اور آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ان فیکٹریوں کو پھر سے چلانے کی جناب سنتی زمین میں اثر ہے سنتی زمین کے اوپر اسٹرکچرز موجود ہیں ہم نہیں سوچتے کہ آخر کس طریقے سے ان پر مشینری لگائی جائے اور ان کو پروڈکٹیو اور کیا سہولتیں دی جائیں ان فیکٹریوں کو پھر سے چلانے کے لیے کیا پالیسی بنائی جائے سر انسٹرکشن کیا جا رہا ہے سب سے بڑی ٹریجری یہ ہے کہ جو مزدور ان عمارتوں کو بناتا ہے ان کے سر پچھت نہیں ہوتی وہ ان عمارتوں میں نہیں رہ سکتے ہم سندھ کے اندر ایک کچھی آبادی ٹرانسفورمیشن پروڈکٹ چلا رہے ہیں جس میں پہلا حق ان لوگوں کا ہوگا کہ جو کچھی آبادیوں کے اندر رہتی ہیں اور ان کو مکانات بنا کے دیے جائیں گے ایسٹس بنائے جائیں گے جو فرق ہے وہ کم کیے جائیں گے جناب علی اگر ہمیں ترقی کرنی ہے آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ اتنا ذریع مبادلہ باہر سے آ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کروڑ پاکستانی اپنا وطن چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے باہر جانے پہ مجبور ہیں اس لیے کہ ملک میں روزگار نہیں ہے ایک بہت بڑی human tragedy ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور روزگار اس لیے نہیں ہے کہ ملک کے اندر industrialization نہیں ہو رہا ہمیں اپنی natural resources کو develop کرنا پڑے گا ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہوگی public sector کے اندر ہمیں نئی industries لگانی ہوگی شہید الفقار علی بھٹو نے بنکوں کو nationalize کیا اور capital formation کی اور اس سے اتنے بڑے بڑے منصوبیں جو تھے پاکستان کے اندر لگے جنہوں نے ملکی production کو بڑھایا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ملکی production کو بڑھایا جاکتے and public sector has to do the planning public sector has to put up industries public sector has to provide employment to the two Pakistanis جناب علی دو منٹ آل لوں گا آپ اگر تھر پارکر کی طرف جائیں ایک بیابان ایک سہرہ دو ہزار چودہ میں جب مجھے ذمہ داری بھی گئی تو قہد تھا بڑھا تھا وہاں پہ آج تھر کول کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے ستائیس ڈالر فی ٹن ہماری cost of production آ رہی ہے کول کی اور یہی جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو دو سو ساٹھ ڈالر فی ٹن آپ کو دینا پڑتا ہے آج آپ پاک ایران گیس نہیں لاسکتے ایران سے کیونکہ وہ آٹھ ڈالر یا نو ڈالر کی پڑے گی آج آپ کو تیس ڈالر کی گیس باہر سے آپ خریدتے ہیں ایلن جی آپ باہر سے خریدتے ہیں تو کیوں یہ بلڈنگ جناب علی جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ پچھلے ساتھ آٹھ سال سے سولر انرجی کے اوپر چل لیے ہیں آپ ہر مہینے کوئی ایک ٹورڈ اوپے کی بجلی بیچ رہے ہیں اسلام آباد کی ڈسٹریبیشن کمپنی کو کیا آپ کے ملک میں سورج نہیں چمکتا اس وقت تھر پارکر کے اندر ہر تیسرا چوتھا گز آپ گھر دیکھیں گے سولر انرجی کے اوپر چل لائے ہیں آٹھ سو آرو پلانٹس ہیں جو سولر انرجی پر چل لیے ہیں بائیو سیلائن ایگری کلچر میں بہت مشکور ہوں پی اے آر سی کا جنہوں نے کہ اپنی نالج کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور جنہوں نے اس وقت تھر پارکر کے اندر ہر چیز اس وقت تو گائی جا رہی ہے آخر آپ کیوں نہیں یہ نہیں کر سکتی کیوں آپ اپنے قدرتی وسائل کو ڈیولپ کرنے پر توجہ نہیں دیتے کیوں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر سے ہم قرص لیتے رہیں گے اور ملک کو ہم ترقی کی راہ پر گامدن کرتے رہیں گے جناب احلی اگر آپ یہ بنائیں گے کہ کچھ لوگ ملک کے اندر امیر ہوتے رہیں سرمایہ چند ہاتھوں کے اندر پہنچ جائے تو آپ کا ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا آپ مہنگائی کبھی یہاں سے دور نہیں کر سکتے آپ بیروزگاری کبھی یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہم کام کر رہے ہیں ان تمام منصوبوں کے اوپر کہ کس طریقے سے اس بیٹھی ہوئی اکانومی کو پھر سے کھڑا کیا جائے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میں حکومت کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سلوشنز نہ صرف موجود ہیں بلکہ یہ سلوشنز بہت آسان ہیں صرف ضرورت اس کی ہے کہ آپ اپنا رخ درست کریں شکریہ جناب سینیٹر دنیش